بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی بجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سانگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جی تو میرے چینل پر نئے آنے والوں سے غزار شیکھ کے چینل کر لیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور پاس بنے بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور جو پہلے سے میرے چینل پر ہیں میں ان کی تہہے دل سے شکر گزار ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ ہماری پھلی اور آلو کا سالن تیار ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم نے وائٹ چاول بنائے ہیں تو یہ پھلی جو ہے آپ بھی بنائیے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت یہ آپ پروٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو فرائی کر کے بھی سالن میں ڈال سکتے ہیں کیمہ پھلییں بھی بنا سکتے ہیں آپ تو کیمہ پھلی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے آلووں میں بھی یہ پھلییں بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آج میں بنا رہی ہوں آلو اور یہ گبار پھلی گبار پھلی یہ تھی ساوت ہم نے ادھر سے تھوڑی سی کاٹی تھوڑی سی سرے سے ذرا سی کاٹی اور یہ ذرا چھوٹی بھی ہوتی ہیں یہ لمبی ہیں یہ ہے نرم تو یہ ہم نے دونوں سیڑوں سے کاٹ کے تو اس کے بعد ہم نے یہ چھوٹ چھوٹے پیس کر لیے اس طرح سے یہ اس طرح سے چھوٹ چھوٹے پیس کر لیے ایک کلو ہے ہماری گبار پھلی اور یہ ایک کلو ہمارے آلو ہے آلو بھی آج میں نے ذرا چھوٹے ہی سائز میں کاٹی اس کوٹ کے سائز میں اور یہ ہمارا نمک میں نے اوپر ڈال دی ہے اور جب تک ہمارا پیاز براؤن ہوگا یہ نمک میں دس منٹ تک آلو کو لگا کے رکھ دوں گی اور یہ ہے ہمارا پیاز اور ایک پلیٹ ہم نے کاٹ لی ہے تین چار دھرمیانے پیاز اور یہ تین چار دھرمیانے ٹوماتر یہ بھی ایک پلیٹ ہم نے کاٹ لی ہے اور یہ لسن بھی اس کے اوپر یہ ساتھی براؤن ہو جائے گا اور یہ ہے ہمارا خوشک مسائلے یہ ہے دھنیا پیسا ہوا یہ ایک چمچ ہے ہلدی آدھا چمچ برچ ہلکی سی ایک چمچ ہے اور یہ نمک بھی آدھا چمچ کیونکہ ہم آلو میں نمک لگائیں گے تو اس میں بھی تھوڑا ایبزورپ کر لیتے ہیں تو ذرا نمک میں پھر یہاں سے ڈالتی ہوں تو یہ ہم آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے آدھا پونہ کپ آئل ڈال کے میں نے رہ دیا تھا اس کو براؤن ہونے کے لیے وہ گرم ہونے کے لیے تو اب پیاز ہمارا ہو جائے براؤن تو پھر کرتے ہیں اگلا سٹیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ پیاز ہمارا ہو گیا ہے براؤن تو یہ ہم اس میں آپ ڈال رہے ہیں خوشک مسالے آج میں سادھا سے مسالے ڈالوں گی گرم مسالے ساب نہیں ڈالوں گی اینڈ میں بس تھوڑا سا دیکھتی ہوں کیا ڈالنا ہے یہ ہم نے ڈال دیئے خوشک مسالے اس کو ہلکا سا وہ کر دیا اور اس میں ہم نے ڈال دیئے اپٹماٹر بہت ہی آسان اور سادھا طرقے سے گرم مسالے بھی نہیں زیادہ ڈال دیئے اور یہ آلو بھی ہم نے ساتھ ہی ڈال دی اب یہ ہمارے آلو تھوڑے سے اس میں ہو جائے میں ٹوماتر اس لئے ڈالے ہیں اس میں میں نے اس ہی کے پانی میں پکانا ہے سبزی کو میں عمومن سبزیوں میں یہ خیال رکھتیوں کہ پانی بغیرہ نہ ہی ڈالے آستہ آنچ میں بنا لے آپ تو یہ ذرا ہمارے تھوڑے سے ہو جائیں تو پھر میں اگلا سٹیپ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ ہمارے آلو تھوڑے سے گل گئے ہیں کلرین کا تبدیل ہو گیا یہ دیکھیں ٹماٹر اور آلو میں سے جو پانی نکلا کافی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گوھار پھلے یہ ہم نے ڈال دی ہمارے تھوڑے سے کیا کہتے ہیں اس کو کنجابیچ کہندے عد گلے تو عد گلے آلو ہو گئے یہ ہم نے ڈال دی ہے گوھار بھلے اب اس کو ہم دھر میں آنی شبیہ آستہ آنچ پہ رہ دیں گے اور پانی ڈالنے کی ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ تیار ہو جائے گی اور بہت ہی مرسے دار بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ ہماری پھلیاں تیار ہو گئے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا کیوں کہ چاول کے ساتھ ہمیں بلکل کشک نہیں چاہیے تھی تو یہ میں ڈش میں نکال لیں ہوں اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹیز ممباکی جیسا کہ میں نے کوئی گرم مسالے ثابت وغیرہ نہیں ڈالے تھے یہ دیکھیں ہلکا سا مسالہ سا ہے یہ بھی ہم نکالتے ہیں اب چمچ سے تو چاول کے ساتھ ذرا صحیح رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ میں اس کے ساتھ پھلیوں کے ساتھ بنا رہی ہوں چاول سفید چاول سفید چاول ہم نے بنا رہی ہوں ایک پیلو میں چاول بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے آدھا پونہ کا پوائل ڈالا اور اس کے بعد گرم ہو گیا تو زیرہ ڈال دیا زیرہ کرکڑایا تو میں نے پانی ڈال دیا اور نام کے دو چمہ ہی ڈال دوں گی اور پک پڑے گا تو اس میں چاول ڈال دیں گے بلکل آسان طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھئے چاول ہمارے ڈم کے لئے تیار ہے اب ہم اس کو دے دیں گے ڈم ساتھ سے دس منٹ کے لئے یہ ہمارے ان کے ساتھ چاول چاول پانی پک پڑا تھا تو میں نے چاول ڈال دیا چاولوں کو ڈم دے دیا اب ہمارے چاول بھی تیار ہے اس کے ساتھ تو یہ بھی میں ڈش میں نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پھلی جو ہے آپ بھی بنائیے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ آپ پروٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو فرائی کر کے بھی سالن میں ڈال سکتے ہیں کیمہ پھلییں بھی بنا سکتے ہیں آپ تو کیمہ پھلی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے آلوم میں بھی یہ پھلییں بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہری سبزیں تو بیسے بھی بہت ہی فائدے ماند ہیں تو کلشیم سے بھر پور تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ جی تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان